عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین یہ صورت لقمان کے اندر جو چار رکو ہے اس سے یہ تیسرا رکو ہے اور یہ آیت نمبر بیس سے لے کر تیس تک آیات ہیں جن کی معنی اور تفہیم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا علم ترو یہ خطاب ہے جمع مخاطب کا کیا نہیں دیکھا تم نے کیا تم سب لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تابع بنایا تمہارے لئے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے وہ کچھ جو زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ وَأَرْبَلْتِينَ تُمْارِ اُوپرَ اَپْنِ نِعْمَتِينَ ظاہرتوں و باطنہ مخفی اور کھلی ہوئی ظاہر اور مخفی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ لَفِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا حُدُّ وَلَا كِتَابِ النَّبِيرِ مُنیر کئی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے ان بڑے بڑے کارناموں اور کار گزاروں کے حوالے سے جہالت کی وجہ سے جن کو ہدایت بھی نہیں ہوتی اوہرنہ ان کے پاس کتاب منیر ہوتا ہے بس یہ جو آیت کا پچھلا حصہ ہے مَنْ يُجَادِ لَفِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اس پر میں آپ کے سامین کے توجہ دلاؤں گا کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کیا ہے آسمانوں کے اور زمین کے بیچ کے ساری چیزوں کو یہ تسخیر کائنات کا معاملہ جو ہے اس کو میں یہ کہوں کہ جن کو ہم اب کافر کہ کر خبر نہیں کیا کیا القاب سے ان کو جنت جہنم دوزخ کے حوالے سے مفتی بن کر ان کے اندر کچھ فیصلے کر رہے ہیں ان کے بارے میں اور تسخیر کائنات کا حکم اللہ نے دیا کہ میں نے مسخر کیا ہے تمہارے لئے آسمان اور زمین کو کچھ چیزوں تو انہوں نے اس آیت کو سمجھا ہے جن کو ہم نے کافر کہا ہے اور تسخیر کائنات میں مثال وہ فرضی کہا جائے یا جائلی کہا جائے یا حقیقی بھی کہا جا سکتا ہے وہ بارش بھی برساتے ہیں اس طرح وہ گرم موسم کو سرد میں تبدیل بھی کر دیتے ہیں اور سردی میں اتنا انتظام کرتے ہیں کہ ان کی رہاش گائیں ان کے بیٹھکیں ساری گرم ہو جائیں کہ سردی سے تم بچ کر رہو یہ تسخیر نہیں تو اور کیا ہے ائر کنڈیشن بنانا جہاز بنانا بارش برسانا یہ اپنے ذرائع سے اپنے فنکاری سے ہنر سے یہ تسخیر کائنات ہے تو اللہ کے اس بات کو انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے یہ چیزیں مسخر کی ہیں ہمارے لئے مسخر کی ہیں تو یہ تسخیر کا عمل اللہ کا جو ہے ہم نکل کریں کافی کریں کہ اللہ کس طرح بارش برساتا ہے پھر اس ڈھنگ سے ہم بھی بارش برسائیں ہم بھی یعنی سردی کی موسم میں گرمی پیدا کریں گرمی کی موسم میں سردی پیدا کریں کئی چیزیں ہیں جو کائنات کی ہم اپنے ہنر سے عمل میں لاسکتے ہیں تو یہ آیت سب کو اپیر کر رہی ہے لیکن مسلمانوں نے اس پر اتنی خاص توجہ نہیں دی مسلمانوں نے تو قرآن سمجھنے کے لئے سمجھائی نہیں ہے یہ تلاوت کرتے ہیں کہ آخرت کے گناہ سکھ قرآن پڑھنے سے ہو جائیں گے خوشک قرآن پڑھنے سے بغیر اس میں فلسفہ سائنس کی جو تعبیرات ہیں تعلیم ہیں ان کو چھیڑے بغیر یعنی الفاظ پڑھو قرآن کے ان کے گہرائی پہ معنوی حقائق پر نہ جاؤ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ناظر کردہ کتاب پر عمل کرو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر نہیں چلیں گے ہم تابداری کریں گے اس چیز کی جو وجہ دینہ علیہ آبانہ ہمارے اب باپ دادے چلتے تھے پڑھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے وہ کیا ہے وہ ان کی والی حدیثیں ہیں وہ بخاری والی حدیثیں ہیں اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہو ایسے عذاب کی طرف جو جلانے والا ہو اب جو یہ نبیوں کو ہمارے خاتم الانبیاء علیہ السلام کو گالی دینے والی حدیثیں لکھیں گے پڑھیں گے تو پھر یہ شیطان ان کو ایسی دعوتیں ہیں ایسی علم دینے سے جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا جو اللہ کے اتنے بڑے علی العظم پیغمبر کے شان میں انہوں نے گند کیا ہے وہ حدیثیں ہیں کہ نبی ایک رات میں نو بیویوں کے پاس بلا ایک غسل میں جاتا تھا یا نبی کسی عورت کے ساتھ انسار کے خلوت کر کے اور اس کو کہتا تھا تم بڑی اچھی لگتی ہو یا یہ حدیث کے بخاری کی کہ تم رات کو اپنے گھروں میں نہ جاؤ کہ کوئی تمہارے بیویوں کے ساتھ خیانت نہ کر رہا ہو تو یہ سب چیزیں ہم جو ان کو کہتے ہیں کہ آیاتِ قرآن کی طرف آؤ تو کہتے ہیں بل نتب ما وجدنا علیہ آبانا ہمارے باپ دادے تو علم حدیث پڑھا کرتے تھے ہم ان کے ان کے اطبع میں ان علوم کو پڑھیں گے یہ آیاتِ قرآن کیوں پڑھیں بہت لوگ ہیں میرے ساتھ فون پر بات ہوئی ہے کہ ہم روایات کو دین کا اصل مانتے ہیں روایات سب کچھ ہیں اور آیات کا انکار کرتے ہیں تو میں یہ آیت بھی ان کے لئے ہی سمجھتا ہوں جس شخص نے تسلیم کیا مانا خود کو اپنا چہرہ اپنا وجود اپنے لحاظ سے سمجھا تسلیم کیا پھیرا مو اپنا اللہ کی طرف تسلیم کیا مو اپنا اللہ کے لئے وہ نکوکار ہے فَقَدِسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوُسْقَى پھر یقینا چمٹا وہ اس مضبوط کرے کے ساتھ جو کہ قرآن ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی راہ ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے طرف ملانے والی کتاب ہو سکتی ہے وَإِلَّا اللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ جو ایسے کرے گا اللہ کے طرف لوٹے گا اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا عَرْوَةِ الْوُسْقَى کو میں قرآن کہا رہا ہوں قرآن ہی مضبوط کرا ہے جس کو چمٹنے سے آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے اللہ کے راہ میں اللہ کی مقبولیت حاصل کر لیں گے وَإِلَّا اللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ ہر معاملے کی عَقِبَت جو ہے اللہ کی طرف ہے تو عَرْوَةِ الْوُسْقَى کے ذریعے تم بھی وہاں اللہ کے پاس پہنچ سکے گے وَمَنْ کَفْرَ جو انکار کرے گا اللہ کے کتاب کی انکار کرے گا فَلَا يَحْزُنْكَ کُفْرُ پھر اے نبی ان کا کفر تجھے غمگین نہ کرے وَإِلَيْنَا مَرْجِهُمْ ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے فَنُنَبِّئِهُمْ بِمَا عَمَلُ آئیں گے ہمارے پاس ہم خبر دیں گے ان کو ان اعمال کی جو انہوں نے کہ ان اللہ عَلِيْمَمْ بِذَاتِ صُدُور یقین سے اللہ جاننے والا ہے اور سینوں کی باتیں کا علم رکھنے والا ہے مَمَتِّئُمْ قَلِيلًا دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ مال دے 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 ہیں سُمَّنَازْتُرْهُمْ دنیا ختم ہونے والی ہے پھر یہ مال بھی ان کا ختم ہو جائے گا یہ دی ختم ہو جائے گا سُمَّنَازْتَرْهُمْ الٰعَزَابِنْ غَلِيظ پھر ان کو ہم پریشانی حالت میں پہنچائیں گے عذاب غلازت بھرے عذاب کی طرف وَلَإِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اگر تو ان سے پوچھے گا کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو لَيَقُولُنَ اللَّهُ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ تو بھی کہا کہ یقیناً حاکمیت حمد بھری اللہ کی ہی ہے بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ ان کی اکثریت والے نہیں جانتے اس بات کو اللہ کی حاکمیت کو نہیں قبول کرتے نہیں سمجھتے نہیں تسلیم کرتے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اللہ کے ملکت میں ہیں سب چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيد یقین سے اللہ جو ہے بے پرواہ ہے اور حمد بھرا حق حکمران ہے وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَتْ أَبْحُرْ مَا نَفْدَتْ قَلْمَاتُ اللَّهِ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یہ کلم بن جائیں وَالْبَحْرَ اور سارے دریا يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَتْ أَبْرُ اور ان کو کھینچ کر لمبا بڑا چوڑا کر کے بنایا جائے سات دریا ایک دریا کو سات دریا بناو یا سات دریاوں کے مثل اور بھی تمہا نفذت پھر لکھنے بیٹھ جاؤ ان کلموں کے ساتھ اس سیاہی کے ساتھ لکھنے بیٹھ جاؤ مَا نَفذت کلمات اللہ اللہ کی تاریخ اللہ کے فیصلے کبھی بھی ختم نہیں کر سکو گے نہیں کم کر سکو گے یہ سیاہی خوشک ہو جائے گی کلم گھس جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات اور بھی باقی ہوں گے اللہ کی تاریخ اور بھی باقی ہو گی اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین سے اللہ غالب اور حکمت والا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ اللہ کا نفس واحد ہے تم کہتے ہو کہ اتنی تخلیق اتنا کارخانہ اتنا کائنات اتنی جہان کو کیسے اللہ نے پیدا کیا اللہ کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں تمہارا پیدا کرنا تمہارا وجود میں لانا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ جو تمہارے تخلیق ہے جو تمہارے دنیا میں لانے کا بے ست ہے یہ اللہ کا نفس واحد ہے یہ اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں مگر ایک آدمی کو جس طرح لائے جاتا ہے پیدا کیا جاتا ہے تم سب کو پیدا کرنے کا طریقہ سسٹم ایسا ہی ہے ایک آدمی کا پیدا کرنا ایسا ہی ہے جیسا تم ساری کائنات کو میں پیدا کروں ایک ہی بات ہے یعنی وہ بھی کن فیہ کن سے ہو جائے گی میرے آرڈر کی دیر ہے ان اللہ سمیم بصیر تحقیق اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے الہم تر ان اللہ یولج اللہ فی النہار ویولج النہار فی اللہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر وَسَخَّرَ شَمْسَ وَالْقَمْرَ جس نے تابع بنایا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُنْ يَجْرِ الٰى عَجْلِ مُسَمَّ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جاری ہیں ایک مقرر میاد تک وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور یقین سے اللہ تعالی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ ریکارڈ کر رہا ہے ان سے باخبر ہے ذَلْقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَ یہ سب چیزیں یہ سب کام یہ سب کارنامیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی حق ہے اس کی جو بھی ہم نے تعریف کی ہے پیچھے وہ سچ ہے حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو وہ باطل ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں جو لوگ وہ ان کا عمل باطل ہے ان کی پکار باطل ہے وَأَنَّ اللَّهُ تحقیق اللہ بلند اور کبیر ہے اوپر ہے بڑا ہے تو اللہ کی بڑائی کو وہ نہیں سمجھتے اللہ نے اس ساری کائنات کو ایک شخص کی طرح پیدا کرنے کی طرح بنایا ہے ایک شخص کو پیدا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا تو ساری کائنات کو بھی اسی طرح جلدی میں بنایا ہے